سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبریک سے پہلے گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ جو کربلا اپیل ہے اس میں ہم اپنی ذمہ داری کے احساس کریں اور چند منٹ جو ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ اس کو 245 ہے اس کو ہم 250 تک جو ہے نا اس کو ہم لے جائیں تاکہ ایک جو سموت اس کی فگر ہے اس وقت تک جو ہے نا اس تک پہنچ جائے اور اس میں اپنے سارے جتنے مومنین ہیں اور مومنات ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ آئیں اور شامل ہو جائیں اس اپیل میں کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے مقدس نام کی سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ جو سلام علیکم باتالہ اللہ سبحانہ وتعالہ ہماری بچیوں کو سلامت رکھی اللہ حافظ جزاکم اللہ اللہ سبحانہ وتعالہ آپ کو عجر دے اور صحت دے انشاءاللہ سلامتی دے یہ گھر سے کئی جو ہے نا وہ ممبر ہیں چھ سات ممبر ہیں گھر سے ویسے بھی یہ ہماری جو بچیاں ہیں سیلط ہماری بہن ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عجر دے اور انہیں صحت دے اور انہیں سلامتی عطا فرمائے اور ان کو مولا امام حسین علیہ السلام کے زواروں میں شمار فرمائے ازاداروں میں شمار فرمائے اور ان کے جملہ مرہومین کو اللہ سبحانہ وتعالی جوار رحمت میں جوار اسمت میں جوار اسید و شہدہ میں جگہ انعیت فرمائے سلام علیکم و الحمدلہ ہلو ہاں علیکم السلام رہا ہاں ہاں yes who is speaking کون گول رہے ہیں ہلو جی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہاں کیسے ہیں مرانہ ٹھیک تھا جی میں ٹھیک ہوں کون گول رہے ہیں ہاں ہاں جی میں مسل مبارک علی ایڈم برا سے جی ماشاءاللہ کیا ہاں جی آپ لوگ لیٹر میرا مل گئے ہاں جی شکریہ ہاں جی مل گئے اس کی ضرورت تو نہیں مگر آپ کا لیٹر مل گیا اور جو حدیہ صاحب وہ بھی مل گیا تو مبارک صاحب اور پیسے گینے چاہتے ہیں آپ لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں ہاں کتنے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ آپ کو بھی فون کر لیں گے یا جو ہے نا آپ ہارٹ لائن پہ فون کر لیں گے نا یہ ابھی لائیو نمبر آ گیا ہے تو میں کتنے پانچ سو پون پانچ سو پون انشاءاللہ لازی جو ہے نا یہ ابھی آپ اس طرح کریں نا کہ وہ ہارٹ لائن والے جو نیچے فون ہے نا اس میں آپ فون کر لیں یا پھر نہیں تو پھر تھوڑی دیر میں ہمارا سٹاف آپ کو فون کر لے گا کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی جی میں اس پہ کر لیتی ہوں ابھی ہاں ٹھیک ٹھیک اس پہ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اوکی جزاکو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں سے دعا کر دینا ابھی دعا مرموموں کے لیے جی 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 جمعہ پاکنش جزاکو سلام اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بہت بزرگ ہیں ہمارے مبارک علی ان کے گھر سے یہ فون تھا ایڈنبرہ میں پہلے بھی انہوں نے پانچ سو پونڈ کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ کی ہے اور جس کی رسید کے پتلک میں نے کہا کہ لیٹر ان کو مل گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو عجر دے اور صحت دے سلامتی دے اور آپ کی بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اقبال بلند فرمائے اور انہیں سلامتی نصیب فرمائے اور آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے اور آپ دھونوں کا جو سایہ ہے اپنے بچوں کے اوپر سلامت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی اس پانچ سو پونڈ کی جو آپ نے انٹریبیوشن کی ہے اس کے بدلے میں آپ کو ہزاروں نصیب فرمائے ہزاروں نصیب فرمائے اور آپ کو شمار کربلائیوں میں فرمائے آپ کو شمار ازاداران سید و شہدہ میں فرمائے اور بہت بڑی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ خیہ فیملی ہے اللہ سبحانہ و تعالی عجر دے اور اس سے پہلے بھی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آیا ہے جب میں گیا تھا ایڈن برا اس دوران ہم نے جو یک دم آپ کو پتا ہے کہ چالیس آدمی ہم نے یک دم جو بڑھائے تھے وہ ہمارے انہی اکثر جو ہے نا وہ ان ایڈن برا کے جو مومنین ہیں ان کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہم نے کیا تھا آج بھی انہوں نے ایڈن برا بارکہ انہوں نے یقیناً جو ہے نا یہ جو آج کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں انہوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے ہمارے مشتاق بھائی نے اور ہمارے مبارک علی نے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عجر دے اور سلامتی نصیف فرمائے اور انہیں صحت دے مولا امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں انہیں ہر قسم کی جو آفات ہیں بلیات ہیں ان سے محفوظ فرمائے حق محمد و آل محمد تو میں یہ ارز کروں گا یہ جو چونکہ لمحات ہمارے پاس اب اتنا زیادہ اس وقت ٹائم نہیں ہے اور ہم اس ٹائم سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں اور اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چونکہ جو تھوڑا ٹائم ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں کرچہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو ٹو فیفٹی تک لیکن اگر پہار کیف ہمارے جیزیز آ گئے ہیں اور انہوں نے اس فگر کو یک دم جو پانچ سو ہے اس کو پاؤنڈ کے ذریعے فگر جو ہے نا وہ آگے بڑھی ہے آپ اس میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اس ٹائم سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ اس ٹائم کے بدلے میں کم از کم جو ہے نا اتنا جو ہے وہ آ جائیں اور اس کنٹیبیشن کو سیونٹیبیشن چونکہ اگلے ہفتے ظاہر ہے کہ ہم اس اپیلز کو اگلے ہفتے ہم لوگ نہیں کریں گے چونکہ چہلم کی آیام ہیں اور چہلم کے جو سلسلہ ہے اس سلسلے کہتا ہے تمہارے پروگرام انشاءاللہ جو لائیو ہیں وہ کربلا سے آئیں گے کربلا سے جو ہے ہمارا یہ ٹائم جو ہے نیٹلائز ہوگا اس میں البتہ آپ لوگ ضرور شامل ہو جائیں اور ابھی سے میں یہ آپ لوگ کو کہوں گا کہ آپ لوگ نیتیں کر لیں اپنے اپنی دعاوں کے سلسلے میں کہ ہمارے سٹاف الحمدللہ یہ آپ کی خدمت میں رہے گا آپ لوگ کے نام ہم لوگ تک پہنچا دیے جائیں گے ہم ایک ایک نام جو ہے نا وہ فردن فردن انشاءاللہ اپنے مولو کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور آپ لوگوں کے لیے سپیشل جو دعائیں ہیں ظاہر ہے کہ دعاوں کا سب سے بڑا خزانہ تو کربلا ہی ہے ایک بہت بڑا کارخانہ جو دعا کا کھلا ہوا ہے وہ کربلا ہی ہے کربلا سے آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ دعا کریں گے اور آپ لوگ اپنے جو اسماں ہیں نام ہیں اپنے مرہومین کے لیے وہ آپ لکھوا دیں گے یہاں ہدایہ ٹی وی پہ اور ہدایہ ٹی وی جہنہ ہمیں کر لے گا اور ہم کوشش کریں گے لائیو آپ لوگوں کی کال بھی لیں انشاءاللہ ہم کال بھی جہنے وہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ لیں گے اور اس قسم کا نمبر ظاہر ہے کہ دن کے ٹائم دو گھنٹے تقریبا پروگرام ہوگا ہمارا اور شام کے ٹائم بھی جہنے وہ دو گھنٹے پروگرام لائیو ہوگا وہاں کربلا سے نوحہ خان بھی آئیں گے جو مشہور ترین نوحہ خان ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے سلام نہ لیکو رحمت اللہ شامل ہوگا ہمارا ہمیں جہنت میں جہنت تو جہنت جہنت کا راسہ چھوڑنا پڑے گا بھی کارنٹو ہول کییشن ایسا راسہ پیار محبت کا راسہ ہے یہ دشمین کا نہیں ہے کوئی ہمیں دشمین نہیں ہے کسی رسم نہیں ہے یہ آرات ہے نا ہم اس میں سکتی 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 مارکا ساکھنڈ گنتے ہیں یہ ارتا ہے کاش میں یہ آرات ہے تینکیو سایر تینکیو یہ آر پروگرام میں ہمارے کوئی میرے خیل میں جو ہندو برادران ان میں سے جو ہیں وہ آتے ہیں کوئی بات نہیں ہیتا ای ٹی وی جو ہیں ساری کمیونٹیز کے لیے ہیں اور وہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ظاہر ہے پروگرام کو دیکھتے ہیں آتے ہیں اپنا ایک میسج جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے لیے دیکھ کے جاتے ہیں اور باہر کے ہمارے جو پروگرام ہے وہ پروگرام چل رہا ہے اسی جو کربلا کی اپیل ہے اور سیونٹی ٹو پاؤنڈز جو ہم نے اپیل کے رکھی ہوئے ہیں اس میں چند آدمی مزید آ جائیں تاکہ اس فگر کو جو ہے نوبر ٹو سکسٹی تک اگر لے جا سکتے ہیں تو اچھا رہے گا یعنی اس میں تاکہ آج ہم یہ سمجھیں کہ الحمدللہ ہدایت کے لیے ایک کام ہو گیا ہے ہدایت کے لیے کنٹریبیشن جو ہے نا وہ ہو گیا ہے سلام علیکم رحمت اللہ الو سلام علیکم جی 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 ماشاءاللہ کیا حال ہے پیجان ٹھیک ہو ٹھیک ماشاءاللہ کیا حال اس وقت اپن ٹھیک ہو ٹھیک کام بارٹوسانے ہو بطل پونٹ پاچھ ہو رہے ٹھیک ہے جزاکو اللہ انشاءاللہ جزاکو اللہ پاک انشاءاللہ سانو سید دین سلامتی ہوئے کمبر نو ساڑھے سارے بچے انو اللہ سبحانو و تعالی مولا امام حسین علیہ سلام دسائر نصیب فرمائے کربلائییں شمار ہوو اللہ پاک سنو ازاداران سید دو شہدائی شمار فرمائے انشاءاللہ بھرکے محمد والے محمد انشاءاللہ انشاءاللہ مولانے والے انشاءاللہ بھی امان اللہ اللہ بھائی جنہا صحت دے اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو آفات بدیات سے محفوظ فرمائے یہ ہمارے سارے وہی جو بانی ممبران ہیں ہمارے وہ ہیں جنہوں نے اس ہدایے ٹی وی کو سہارا دیا جب سے ہدایے ٹی وی جو ہے شروع ہوا ہے اور اب بھی ہدایے ٹی وی کی پھرپور انداز کے ساتھ رہنا وہ مدد کر رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے رکنا نہیں چاہیے چونکہ ہم امیر المومنین علی بن عبی طالب رہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں اس وجہ سے میری سلام نہ ریکھو میں بہلکل پہچان گیا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دے بس میرا بھی نام لکھ لیجے خوش نصیبوں میں اور میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاکہ انشاءاللہ آپ کو صحت دے اور سلام تھی اور میرے شوہر کا نام ازان میں آتا تھا تو اب آج میں نے دیکھا نہیں آیا تو میں ویسے تو خیر میں دیتی ہوں ان ازان کے لیے پیسے مگر اس وقت میں نہیں ابھی دے سکتی دو دے دوں گی مگر نام نہ نکال نہیں نہیں نام نہیں نکلے گا اب میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کیوں نام جائے اور یہ سیونٹی ٹو پاؤنٹ جو ہے یہ میں اپنے تمام ان مرہومنگ طرف سے دنیا میں جن کا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مولا انشاءاللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائیں ازاداروں کے صدقے میں آپ کو سلامتی اور کرولا کے سب سے بڑے ازادار بیمار کرولا امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں اللہ آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائیں آپ مہبان مہدی کے ممبر ہیں آپ اپنی طرف سے جو ہے نا اس کی اپنے شوہر کے نام کی آپ نے ممبرشپ ادائی ٹی وی کے لیے ہوئی ہے آپ کی متعدد جو ہے نا وہ ممبرشپ آ رہی ہیں آپ کی آزان کے سلسلے میں بھی جو ہے نا ممبرشپ ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ پتہ پوچھتے ہیں شاید کسی اور میں انہوں نے آزان میں شامل تو نہیں کیا بھی دیکھ لیتے ہیں نا انشاءاللہ وہ آپ کے شوہر مرہوم اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ انعیت فرمائے جوار اسمت میں جگہ انعیت فرمائے جوار اسید و شہدہ میں جگہ انعیت فرمائے ان کا شمار کربلائیوں میں فرمائے اور یہ جو آپ لوگ کنٹیبیشن کرتے ہیں ان کے نام پہ انشاءاللہ العزیز یہ نور بن کر یہ جو ہے وہ سکون بنے گا ان کی قبر کا اور اس سے نورانیت جو ہے نا ان میں زیادہ آئے گی تو میں یہی ارز کروں گا کہ یہ حقیقت میں یہ جو ہمارے ایسے ممبران ہیں وہ سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک درس زندگی ہے میں آپ کو اتنا کہتا ہوں یہ درس زندگی ہیں ابتدا سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ مہبان مہدی کے ہمارے چند ایک ممبران ہیں جنہوں نے کنٹینیو اب تک کیا ہوا ہے جس وقت ہم نے شروع کیا تھا بہت بڑا یعنی سہارا میں ہی سمجھتا ہوں ہدایہ ٹی وی کے سہاروں میں سے ایک سب سے بڑا جو سہارا تھا وہ مہبان مہدی تھے جنہوں نے بالکل جانہا ہدایہ ٹی وی آگیا تھا وہ نیچے اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہے مجھے یاد ہے جس دن ہم نے اس کا اعلان کیا تو اسی رات میں نے خواب میں جو دیکھا دو بج کے چھبیس منٹ پہ جو مجھے یاد ہے اور کہا کہ آپ مہبان مہدی کے اجراء کریں مہبان اسی دوسرے دن ہم نے مہبان مہدی کے جنہوں نے اعلان کیا تھا اور اس کو میں اتنا کہوں کہ یہ دو بج کے چھبیس منٹ پہ جو خواب تھی اس کے صدقے میں جو مہبان مہدی کا جو ہم نے اعلان کیا اور اس اعلان سے کیا ہو گیا کہ یہ سارے مومنین اس طرح جوک در جوک شامل ہو گئے کہ وہ جو ایک جب بیڑا کہتے ہیں نا یہ ڈوب جائے گا ڈوب جائے گا ڈوب جائے گا نہیں اس بیڑے کا ملہ جو ہے نا وہ کوئی اور ہے اس بیڑے کا جو ناخدا ہے وہ کوئی اور ہے وہ پردہ غیب میں ہے اور اس کے بعد یہ پھر یک دم جو ہے نا اس کو ایسا سہارا ملا کہ ہم نے اللہ کے ایک سال کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کو اس کو اجرا کر دیا جائے محبان مہدی کو لیکن الحمدللہ رب العالمین ہماری یہ عزیزہ ہماری یہ بہن اس ٹائم سے لے کر آج تک یہ محبان مہدی کی بھی ممبر ہیں محبان مہدی کی بھی ممبر ہیں اور جب بھی یہ ہماری طرف سے کوئی بھی اپیل آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اپیل بھی آئی ہے 110 پاؤنڈ والی آئی 92 والی آئی بی بی کے نام کی آئی یعنی امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی مقدس نام کی آئی امام رضا علیہ السلام کی جہنہ اپیل آئی اور کربلا اپیل ساری جہنہ وہی ہیں کہ ہر اپیل میں بھی جہاں وہ یہ شامل ہیں اور انہیں اللہ نے توفیق دیا ہے حقیقت بات یہ ہے یہ بندوں کا کام نہیں ہوتا ہے نہیں کہ انسان کوئی جبر کا کام ہے نہیں کوئی زور کا کام ہے انسان جبر جبر اور اکراس توفیقات نہیں ملتی ہیں میں اتنی چیز آپ کو بتا دوں اس کے لیے خاص قسم کی کوئی والدین کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں یوسف زہرہ امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس طرف جہنہ وہ چلا جاتا ہے اور توفیقات پر توفیقات ملتی جاتی ہیں بہت سارے عمال کسی میں آپ کو نہیں بتا تو بہت ساروں کے پاس مال ہے میں اتنوں کو جانتا ہوں یہاں پہ کہ مگر یہی کہتا ہوں کہ انہیں اللہ نے توفیق نہیں دیا وہ ایک آدمی کافی ہے یہ سارے بوجھ کو اٹھانے کے لیے اتنا مال ہے ان کے پاس لیکن انہیں اللہ توفیق نہیں توفیق اللہ نے نہیں دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسئیبت بن گئی ہے ان کے اوپر اور وہ اسی کشم کشم جو ہے نا وہ رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے ہمارے میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ان ممبرشپ میں جو ہے نا وہ ہماری ایک اور صدف ہماری بین ہے وہ شامل ہوئی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جو ہے نا وہ عجر دے میں سب کو اپنے جتنے مومنین اور مومنات ہیں میں ان کو کہوں گا ان کو آپ بھی کہا ہے میں نے جس طرح ابھی بھی ہماری بین نے جو ہے نا انکواری اس کی سلسلے میں اپنا وہ کنٹریبیشن ہے اس سلسلے میں بھی چودہ پاؤنڈ والا شامل ہو جائیں چودہ پاؤنڈ میں اور اس میں چودہ کا سایہ گر آپ کو چاہیے نا چودہ کا سایہ بہتر کا سایہ آپ کو چاہیے تو آپ کو اس طرح کے جو ہے نا وہ اقدامات انشیٹیف جو ہے نا آپ کو لینے پڑھیں گے انشیٹیف لینے پڑھیں گے مجھے کوئی توقع نہیں ہے ان مال رکھنے والوں سے کہ جنہیں بلینز کے حساب سے وہ دوسروں کے لیے جوڑ جوڑ کر جا رہے ہیں جا چلے جائیں گے چلے جائیں گے بعض کی تو میں ایج دیکھتا ہوں ان کو دیکھ مجھے خوف آ جاتا ہے کہ یہ کیا ان کا بننے والا ہے ان کا کیا یہ بدبخت دوسروں کے لیے جوڑ جوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جہنا ان کو خود جہنا کوڑے وہاں پہ قبر میں خود کھائیں گے یہ اور مزید جہنا وہ دوسرے جہے دیں وہ وہ اٹھائیں گے ان کے پیچھے جہنا اس میں آئیں یہ آپ کے لیے جہنا یہ صدقہ خیرات بن جائے گا آپ کے لیے آپ کی آخرت کا جہنا وہ یہ ذریعہ بن جائے گا میں نے بہت ساروں کو ان جو بلینئرز ہیں میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے روتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں سے آنسوں نہیں ٹپتا تھمتے نہیں میں اس حالت میں بھی دیکھ رہا ہے ایک یورپ میں میں آپ کوئی واقعہ سنا دوں چلیں یہ واقعات بھی سنتے رہے ہیں موں کہ نہیں کیسے کوئی جہنا وہ کچھ عقل آ جائے اور شعور آ جائے اور ان میں شوق پیدا ہو جائے مجھے کہا کوئی دس بارہ ان کے اپنے نمبر ہیں بڑے بڑے بزنس ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہے مجلس ہماری سننے اس کے بعد مجھے جہنا وہ کہا کہ میں ہدایہ ٹی وی کے وہ بڑا بڑے کانٹیبیشن جائے نا ان کا جو جویش کیومنٹی ہے وہاں پہ بڑا کانٹیبیشن ان کا ہوتا تھا کرسین کیومنٹی کو بڑا نہیں ہوتا تھا تو ہدایہ ٹی وی اپنی جو کیومنٹی ہے وہ امام بھرگاہ آج بھی جہنا وہ خستہ حال ہے ادھر نہیں کرتے تھے مجھے کہا ہے کہ بڑا کام کیا ہدایہ ٹی وی نے آپ ماشاءاللہ یہ ہے پہلے تو تعریفیں شروع ہو اس کے بعد کہا کہ یہ میرا ایک پرسنان نمبر ہے آپ مجھے یاد کرانا ہے میں پانچ ہزار پونڈ آپ کو ہر مہینے دوں گا میں نے کہا چلیں اللہ کا کرام ہوگا چلیں وہ مجدے سنیے کچھ نہ کچھ تواصل ہوگا ہے ہم پہ موت کی میجے سن گئے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے یہ آدمی کو ٹھیک ہے یہ نمبر میرے ایک دفعہ پاس مجھے یاد کراتے ہیں میں آئے یہ آنگلینڈ واپس میں نے ان کو یہ یاد کرتا فون کیا میں نے کہا آپ جی میں فقط آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لئے فون کیا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم پانچ ہزار پونڈ ہدایہ ٹی وی کو دیتے ہیں عدیل صاحب کو نہیں ہدایہ ٹی وی کو میرا کرتا اس کے لئے میں نے جہنا فون کیا آپ کو ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب آپ یاد دیرانی کے شکریہ جناب وہ ہے اس دن کے بعد پھر غیر پھر بعد میں گئے مجلس پڑھنے کے لئے وہاں پہ کچھ ٹائم گزر گیا ہے چھے منہوں گزر گئے سال گزر گئے گزرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ سال کے بعد جتنے بڑے بڑے ہوتل سے سب کی اوپر قبضہ ہو چکا ہے سب کی اوپر ممکن ہے کہ اس وقت جہنا اس ادائے ٹی وی کے یہ جہنا شامل حال اس میں اگر شامل ہو جاتے اور اس میں جہنا یہ سارا ایک بہت بڑا پروٹیکشن کا اور حفاظت کا ان کے لئے حیرز بن جاتا یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے نام کا خرج کیا ان کا حیرز میں یہ اپنے تجربات اس لئے آپ لوگوں کو شیر کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ اس طرف یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے زمانے کے حالات کا کیا ہونے والا ہے کل کوئی خبر نہیں ہے کسی کو کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کیا ہونے والا سارے گزارہ قبض ہو گیا ابھی وہ رو رہے ہیں رو 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 کے بے حال امام حسین پہ اتنا نہیں روئے ہوں گے جتنا مالکی پر روئے ہیں وہ کوئی نہیں روئے سارا ختم سب ختم چاند چیز ہیں بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہوتل اور بڑے بڑے موٹل اور بڑی بڑی وہ گاڑیاں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ بطنی کیا سے کیا جانا وہ تھے سار سب چیزیں یہاں پہ لابیز ہیں تمہیں نہیں پتا ہے ان چیزوں کا یہاں پہ بڑے سمل کے جانا یہ چیزیں سایہ بنتی ہیں آپ لوگوں پہ یا جب مولا امام حسین علیہ السلام کے نام کیوں پر خرج کرتے ہو تو یہ سایہ بن جاتے ہیں کتنی آفتیں اور کتنی مسئیبتیں تم سے ٹل جائے کرتی ہیں ان چیزوں کو سوچو ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو سمجھو یہ کبھی بھی نہیں انسان کو دنیا کی کوئی مال یہ مال کبھی انسان کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا ہے یہ مال انسان کو یعنی پورا اگر آپ کہیں کہ وہ جو ٹوٹل پیس آف مائنڈ ہے وہ مال نہیں دیتا ہے یاد رکھو یہ مال ایک حصہ ہے نائٹی نائن پرسنٹ اور چیزیں ہیں یہ کیا ہیں نائٹی نائن پرسنٹ اور چیزیں ہیں ایک حصہ مال کا ہوتا ہے باقی باقی اگر چیزیں بھی شامل نہ ہو جائیں تو انسان کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا تو میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو ایڈوائز بھی کی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس طرف جب آئیں گے یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ایک چیز کبھی بھی کبھی بھی مجھے بابا والدہ کا جملہ جو ہے نا بڑا پچھلی دفعہ چھ مینے سال پہلے پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں تو ظاہر ہے کہ اب عید آگئی کہ بھی کوئی ایسا آگیا تو ہم والدہ کے جانا والدہ مثلا آ جاتی ہیں تو اخلاقا جو ہے نا وہ جو ہم حدیعہ مثلا والدین کو والدہ کو تو ایک دعو فون کو مجھے کہا کہ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اس پیسے کو لگایا ہے تم نے جو مجھے دیا میں ساری کی سارے جتنا پیسہ تم نے آج تک مجھے دیا ہے میں نے مولا امام حسین کی نیاز کھلائی ہے ان سے آزاداروں کو سوچ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح یہ نہیں کیا ہے جب مولا امام حسین کے نام پہ کریں گے وہ تمہیں زندگی دیں گے تمہیں عزت دیں گے سرفرازی دیں گے سلامتی دیں گے شہامت شجاعت جہنہ دیں گے آپ کی نسلوں کا اقبال جہنہ وہ بلان دو گا جب مولا امام حسین کے نام کیوں پہ کرچ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ آپ کی کنٹیویشن کا اگر ہمیں اپنے واجبات کے سلسلے میں صحیح مانو میں اگر ہم اپنے واجبات کا دھیان کرتے تو کیا ہے کبھی جو ہے نا ادائی ٹی وی کو اس طرح جہنہ آکے لیکن چلیں اچھا ہے اس ذریعے سے آپ کو تھوڑا سا معاہزہ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا آپ کی لوگوں کی کھچائی بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد آخرت بھی دلائی جاتی ہے تھوڑا آپ لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے تھوڑا آپ لوگوں کو بیدار کر دیا جاتا ہے یہ فقط کنٹیویشن ہی نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے لئے کہ قسم کی جو ہے نا وہ تربیتگاہ بھی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے اس وجہ سے پھر ہم آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اس کو سیریس لیں گے اور یہ باتیں آپ حقیقت سے سنیں اور ان کو سمجھیں اس وجہ سے کہ کل آپ کو یہ نہیں ہونے جو سانو تا دس ہے ہی نہیں جو سانو اگر پتہ چال جانا تا سیتہ ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو جس جس کی خمز کی تاریخ معین نہیں ہے اس کو اپنا مال پاک کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کا مال پاک نہیں ہے یاد رکھو یہ سن لو ایک بہلہ جمع اللہ ہر ایک کو یورپ میں جو بھی جوان ہے کام کر رہا ہے جس کے پاس مال آتا ہے ہر ایک کو چاہیے میں نے اپنے بچوں کے لئے الگ رکھ دیا دو میں اپنا جانا اپنے اپنی تاریخ رکھو اپنی تاریخ وہ اپنی تاریخ ہے خمز نکالتے ہیں کام کرتے ہیں خمز نکالتے ہیں الحمدللہ وہ میری ایڈک ختم ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بتا دیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ خمز آ کر مجید دیتے ہیں اور میں بھی یہاں پہ اور جو سعداد کا ہوتا ہے سعداد میں تقسیم کرتا ہوں اور جو امام کو ہوتا ہے یہی جو ویل فیئر کا ہے ہدایت کا ہے سوشل ویل فیئر کے جو سسٹم وہاں پہ پر خرچ کرتا ہوں اور میں اپنا بھی جو خمز میرے بھی بنتا ہے میں اپنے حرطہ کے مجالس کو آتی ہیں جو ہوتا ہے اس کو میں ڈیکلیئر کرتا ہوں یہاں پہ اس کا میں ٹیکس دی بھی دیتا ہوں اور اس کا میں خمز بھی دیتا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی اوپر جہاں وہ فریض آئی کوئی شخص جس کی خمز کی تاریخ معیہ نہیں ہے میں یورپ والوں آپ سب سے کہہ رہا ہوں مت کہنا کہ کل میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے جس جس کی خمز کی تاریخ معین نہیں ہے وہ اپنے خمز کی تاریخ ابھی آج سے اس کو جہاں وہ ذہن میں رکھ لیں ایدائی ٹی وی پہ پھون کر لو ایدائی ٹی وی پہ مجھے پھون کر کے مجھے بتاؤ ہمارا خمز کا نہیں ہے ہمارے مال کو پاک ہونے کی ضرورت ہے میں ان کو طریقہ بتاؤں گا کہ تمہارے مال جو ہے نو پاک ہونے اس کا سلسلہ جہاں نو کیسے ہونا چاہیے کس طرح جو ہے نا آپ کو مال اس وجہ سے ہر ایک جو ہے نا خمز ہمارے پاس اسی وجہ سے ہم نے جو آٹھ نو مجتہدین جو بڑے ہیں ان کے اجازے بھی ہم نے چاپ دیں تھا رہا آگے کہا تھا پتہ نہیں جی آئے لوگوں کو جانا ہم نے کہا چلنج جانا مجھے ان کے جو نمائندے تھے لندن پیچھلی میٹنگ میں تھے تو مجھے کہا کہ آپ کو چاپنے کی ضرورت نہیں تھی آپ میں نے کہا اتنے کان پک ہے سنسن میں نے چھاپ کو چھاپ دیا یہ ابھی جو ہدایت کی بکلٹ آئی ہے ہدایت کا میکزین آیا ہے اس میں سارے کے ساتھ ان کو فوٹووں کے ساتھ ان کے پوری عبارتوں کے ساتھ جانا وہ کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اس سے چھاپنے میں نے کہا نہیں ضرورت تو نہیں تھی لیکن بارکر ہم نے سب کے جانا وہ چھاپ دی سب کے پرنٹ ہو کے جانا وہ آ گئے ہیں سارے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارا جو ہنے خونس کا نہیں ہوا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر آپ کو بتائیں گے جو ایزی ایسٹ وے ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو جو ہنے وہ اس طرح کریں تاکہ آپ لوگ جائیں آپ کے مال پاک ہونا چاہیے ورنہ انسان اگر کسی کا مال پاک نہیں ہے تو اس گھر میں نماز ٹھیک نہیں اس کی ان کپڑوں میں نماز ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ جو ہنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہنے کسی کی جو خمس نہیں دیتا ہے اس کا لباس چونکہ لباس کے لیے ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ لباس کیا ہے لباس مباہ ہونا چاہیے مباہ اگر نماز مباہ نماز کے لیے اگر لباس اگر مباہ نہیں ہے تو پھر اس میں وہ نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے اسی طرح ہے خمس خمس اس بہت چاہیے نا وہ کریٹیکل ہے اس کو بہت چاہیے نا وہ اس کو لائٹ لینا لائٹ نہیں لینا چاہیے اس کو سب سے بڑی سازش جو بنو امیہ نے کی تھی سب سے پہلے انہوں نے فدق کو غصب کیا دوسرے نمبر پہ گیا ہے فدق کو جو غصب کیا لوگ پھر بھی آ رہے ہیں خونس چل رہا ہے فائنانس کے بغیر تو کوئی جو ہے نا ارگنائزیشن نہیں چل سکتی ہے فائنانس کے بغیر تو کوئی جو ہے نا وہ تنظیم نہیں چل سکتی ہے اس وجہ سے پھر دیکھا لوگ آ رہے ہیں جوگ تر جوگ اہلِ بیت علیہ السلام کے پاس اور آ کر جوانا اپنا خونس دے رہے ہیں اور اس طرح جوانا وہ کام جو تبدیلی ہے چل رہا ہے انہوں نے کہا خونس بھی نہیں دے سکتے جناب یہ دوسرے جوانا وہ ٹیکٹک سے استعمال کیے دوسرا حربہ استعمال کیا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے خلاف اور وہ حربہ یہ تھا کہ خونس کی اوپر بھی پابندی لگا دیئے اچھا خونس کی اوپر کیوں پابندی لگا دیئے نہیں نہیں اتنی فوجہ ہیں انتہ اے ہے تو او ہے ایک اس طرح اسے ایک اس طرح چل سکنا اتنی جنگہ آگیا انتہار اے آگیا تو دو آگیا ایک اس طرح چل سکنا خونس کی اوپر بھی پابندی خونس پر پابندی فردک کو پہلے غصب کر لیا گیا جس کی وجہ سے جوہنا وہ تحریک کے جس میں اتنی سپیڈ تھی اس تحریک کو سٹاپر کے طور پر جوہنا انہوں نے یہ ٹیکٹک سے طور پر اس کو جہنا ایک اسلحے کے طور پر ایک ویپن کے طور پر جہنا انہوں نے استعمال کیا اس کو پہلے فردک کو لیا اس کے بعد جہنا خونس کی اوپر جہنا پابندی لگا دی خونس نہیں دے سکتے آپ پابندی ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے ہمیں یہ ہے کہ اپنے واجبات کو جس جس کے بھی جس جس کے بھی خونس کا حساب نہیں ہے وہ اپنا حساب جہنا اس پہ کرے اس میں جیسے کہ دشمن کی سب سے بڑی سازش اس وقت جہنا ہو تین مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں ازاداری کے خلاف نمبر دو تقلید کے خلاف نمبر تین خونس کے خلاف یاد رکھو ازاداری کا دشمن شیعہ نہیں ہے تقلید کا دشمن شیعہ نہیں ہے خمس کا دشمن بھی شیعہ نہیں ہے یہ تینوں جانے اس میں بتا دوں گا ہوں اس وجہ سے ٹائم ہمارا جانا بالکل تمام ہو گیا ہے اور میں آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے افو در گزر فرمائے پرودگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہاں نے صغیرہ اور قبیرہ کو معاف فرما ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما پرودگار آج کی اس کربلا اپیر ہے اس میں جتنے ہمارے مومنین اور مومنات نے شمولیت اختیار کی ہے پرودگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما ان کی توفیقات میں اضاف فرما انہیں آفاد بریاد سے محفوظ فرما انہیں رزق تیب رزق حلال عطا فرما ان کے مرہومین کی مغفرت فرما پرودگار انہیں دنیا والوں کا محتاج نہ فرما اپنے پاک خزانے سے انہیں رزق وسیع بنایت فرما بیماریوں لاچاریوں سے محفوظ فرما ہمارے جتنے مومنی مومنات مریض ہیں یا اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں سلامتی عطا فرما ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما ازاداران سید و شہدہ کی حفاظت فرما سپاہ یزید کو نیست و نعبود فرما یا اللہ یوسف زہرہ امام زمان خطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے امام کی ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے مولا کی صحت و سلامتی کے لیے ہم سارے مل کے دعائے فرج پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولی کال حجتے من الحسن سلواتکا علیه وعلا باوی فی هاوازه الساوحا وفی كل ساوحا وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارض کا توعا وطمتعہ فی ها تبیلا برحمد گیا ورحم الراحمین حق محمد وآلہ الطاہرین اللہ مسئلہ علیہ وحمد اللہ علیہ وعجل فرج اللہ مسئلہ علیہ وحافظا